مکہ مقرمہ میں سعودی عرب میں موجود ہے اور ان کی موجودگی کے دوران ان کے خلاف وہاں پہ اہاتہ حرم میں ان کے خلاف نعرے لگ گئے ناظرین اب آپ سوچئے کہ ایک ایسا منظر کہ جہاں پہ ایک ملک کا پرائم منسٹر موجود ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ پہ موجود ہے دنیا کے سب سے بلند اور مقدس ترین جگہ پہ موجود ہے اور وہاں پہ اس کے خلاف چور چور کے نعرے لگ جائیں تو کیسا منظر ہوگا کیسا سما ہوگا وہ ویڈیوز ہیں جن میں بغیرہ سنا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے وفد کے ہمراہ جا رہے ہیں اور ان کے خلاف وہاں پہ جو زائرین موجود ہیں پاکستانی زائرین وہ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں میں ایک تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ گفتگو بھی کروں گا اور آپ کی مجھے یہاں پہ رائے درکار ہوگی اگین میں آپ پہ اپنا جو پوائنٹ او ویو رکھنے جا رہا ہوں اس پوائنٹ او ویو سے یہ ماں سوچ لیجئے گا کہ میں کسی ایک جماعت کا حامی ہوں یا کسی ایک جماعت کا مخالف ہوں میں یہ بات بطور مسلمان کرنے جا رہا ہوں بطور مسلمان یہ بات میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی میری کسی جماعت سے کوئی ہمدردی ہوگی تو ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں آپ نہ اس وقت ہر ظاہر جو وہاں پہ گیا ہوا ہے وہ گیا ہوا ہے اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ ایک فریضہ انجام دینے کے لیے گیا ہوا ہے ایک ایسی عبادت کے لیے گیا ہوا ہے جو دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم عبادت ہے اللہ کے گھر کا تواف مسجد نبی جا کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا اب ان مقدس جہوں پہ جا کے اور آپ وہاں پہ خالصتن اللہ کے لیے گئے ہیں وہاں پہ جا کے اگر دنیاوی معاملات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو یہ میرے اس خیال سے غلط ہے اگین مجھے اس بات کا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو چور کہا شہباز شریف صاحب کوئی اور بھی اگر ہوتا نا اس کو بھی اگر یہ کہا جاتا وہاں پہ تو میرا اعتراض صرف اتنا تھا کہ بھائی آپ وہاں خالصتن عبادت کے لیے گئے ہیں وہ جگہ ایسی ہے جو ہے وہ روا نہیں ہے مکہ میں خون تک نہیں بہا سکتے مدینے میں آپ نہیں کرتے احترامان آپ مدینے میں تو یہ ایسی جگہیں ہیں جو امن و امان کی جگہیں ہیں ان جگہوں پہ جا کے اس طرح کی چیز کرنا کہ آپ نارے لگا رہے ہیں چور چور کے آپ نارے لگا رہے ہیں کسی کے شہباز شریف کے یہ دنیاوی کام ہے نا بیسکلی میں اس کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا میں کہنے ہوں یہ دنیاوی کام ہے یہاں پہ تو دنیاوی کام نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اس کا تعلق کس سے ہے اس کا تعلق سیاست سے ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف وہی لوگ چور چور کے نارے لگا رہے تھے جو شہباز شریف سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں جو شہباز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے ہیں تو مکہ اور مکرمہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ نہ دشمنیاں رکھی جاتی ہیں نہ رنجشیں پالی جاتی ہیں میں اگین آپ کا جو شہباز شریف صاحب پہ الزام ہے وہ آپ رکھئے میں وہ الزام ختم کرنے کو نہیں کہہ رہا ان کے اوپر مقدمات ہیں ان مقدمات کے پہ انویسٹیگیشن ہو کے فیصلے آنے چاہیے کبھی مقصود چڑھا چپڑا سی تو کبھی فلودے والا تو کبھی کچھ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں کرپشن کے ان کے اوپر آپ اس پہ میں کہتا ہر وقت بات کریں اور اگر تحریک انصاف کے آپ سپورٹر نے تب بھی میں کہوں گا کہ آپ نواز شریف صاحب کو یا شباز شریف صاحب کو آپ نے چور کہنے آپ ڈاکو بھی کہیں ان کو لیکن میرا صرف یہ مقدمہ ہے یہاں پہ کہ وہ جگہ ایسی نہیں تھی بعض جگہیں اتنی مقدس اتنی پاک ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ دنیاوی معاملات کو اور بالخصوص سیاسی معاملات کو لے کر نہیں آتے ہیں یہ میرا معاملہ ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو وہ ویڈیو کا ایک مختصر سا حصہ دکھا دیتا ہوں پھر آپ سے میں کچھ اور چیزیں میں کس کرنی ہے اس حوالے سے یہ دیکھیں آپ اچھا یہ آپ نے بڑا مختصر کلپ میں آپ کو دکھا پایا ہوں کیونکہ یہ کاپی رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر تو میں پورا جو ہے نا وہ آپ کو کلپ دکھا نہیں پایا آپ ایسا کیجئے کہ میرے انسٹاگرام پہ آپ جا کے بکیا کلپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پر بھی ٹوٹر پہ دونوں جگہ پہ موجود ہوگا اور دونوں کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے انسٹاگرام کا بھی ٹوٹر کا بھی آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ ایسی اپ ڈیٹس میں مستلسل سب سے پہلے اپ ڈیٹس میں وہاں دے دیا کرتا ہوں ویڈیو سے ہوتی نا وہ سب سے پہلے میں اپنے انسٹاگرام پہ لگا دیتا ہوں تو پھر بعد میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں تو آپ میرے انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیلز وہاں پہ پہلے مل جائے کرے گی ویڈیو کی صورت میں اچھا ناظرین اب ایک کانٹروورسی جا گئی تھی کہ اتنا بڑا انٹراج مطلب یہ سعودی عرب کا شہباز شریف صاحب کا پہلا دور ہے اب اس دورے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنا بڑا انٹراج لے کر گئے ہیں اتنے لوگ لے کر آئے ہیں کیا ضرورت تھی اس سب کی آپ مجھے بتائیں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سب اپنے اپنے خرچ پہ گئے ہیں تو بھائی پھر آپ بتا دیں آپ کہیں نہیں آپ اس کا ثبوت دے دیں آپ اس کی رسیدیں دے دیں کہ انہوں نے اپنے ٹکٹ کے پیسے خود پہ کی ہیں یہ آپ کے میرے ٹیکس کے پیسوں پہ نہیں کیے اب جیسے این پی ہے مینگل صاحب ہے اختر مینگل صاحب انہوں نے معذرت کر لی انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے سرکاری خرچ ہے ادھر سے نون لیک کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اپنے خرچے پہ گئے ہیں جو لوگ انکار کر رہے ہیں جیسے کہ این پی نے انکار کیا جانے سے اختر مینگل صاحب نے انکار کیا جانے سے انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری خرچے پہ نہیں جانا چاہتے تو آپ مجھے بتائیں کون سچے ہیں یہ سچے ہیں وہ سچے تو آپ اگر اگر سیاست آپٹکس کا کام ہے اتنا بڑا انٹراج اور پھر اگر آپ وہ لسٹ دیکھیں جس لسٹ کا پہلے ذکر کیا گیا تھا اس لسٹ کے اندر پورا خاندان ہے لندن سے حسن اور حسین نواز بھی آ رہے ہیں عمرے کے لیے سو بسم اللہ آئیں آپ اپنے جیب سے پیسے لگا کے آئیں بلکل آئیں لیکن اگر ایک ایسا کام ہے جس کو جسٹیفائی کرنا بڑے گا آپ کو دو تین ڈیٹس آگے پیچھے کر لیتے تو شاید عوام کو موقعی نہ ملتا یا آپ کے خلاف جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں موقعی نہ ملتا کہ وہ آپ کے خلاف سیاست کریں یا اس طرح کی بات کریں سمبل سے چیز ہے حسین نواز کو بھی اور ان کے باقی جتنے بھی خاندان والے ہیں ان سب کو اسی روز جانا تھا اسی ایک جہاز میں جانا تھا جس میں شہباز شریف صاحب گئے ہیں حالبطہ ایک چیز جو کہ مجھے اچھی لگی جس کو اپریشیٹ کرنا جائیے کہ کمرشل پلین پہ گئے تھے چارٹر پلین نہیں کریا شکر ہے اصل میں ایک اور بجائے بھی ہے نا کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں وہ چارٹر پلین میں جا بھی نہیں سکتے چارٹر پلین جو ہوتا ہے چھوٹا پلین ہوتا ہے اس میں کتنی کا ہے میکسمم بھی کچھ پندرہ لوگوں کی جگہ ہوتی ہے اگر ایسا چھوٹ چارٹر پلین آپ لیتے بھی ہیں تو لیکن یہاں پہ تو ایک اچھی خاصی تعداد تھی ظاہرین کی تو وہ جا رہے ہیں تو اب سیاست میں آپٹکس میٹر کرتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے یقینی طور پر شہباز شریف صاحب یہ سب بڑے جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک منجوے سیاست دان ہے ان کو پتا ہوتا ہے چیزوں کا اب ناظرین بات یہ ہے کہ لوگ موازنہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب جب عمرے پہ جایا کرتے تھے ان وزٹس کا اور جو شہباز شریف صاحب عمرے پہ گئے ہیں ان وزٹس کا ان کا موازنہ بھی بہت کیا جا رہا ہے لیٹسی کون سچ ہے کون جھوٹ ہے لیکن یہاں پہ میں یہاں پہ تھوڑا سا جسارت کروں گا اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا سپورٹنز ہیں ان سے میں دس بدستہ یہ جو ہے ہاتھ جوڑ کے ان سے بات کروں گا کہ یار دیکھیں آپ اگین شہباز شریف کی وقالت نہیں کر رہا آپ نے ان کو چور کہنا کہے دن رات چور کہے ان کو آپ کسی کو بھی چور کہنا کہے ہیں آپ کی مرضی ہے صرف شہباز کو نہیں کسی کو بھی کہیا لیکن مکہ اہاتہ حرم خانہ کعبہ سامنے ہو مطلب میرے سامنے اگر کعبہ ہوگا سوچیں تو مجھے اس سے کیا پرواہ کہ میرے اردگرد کون چل رہا ہے کون پھر رہا ہے آپ خود سوچیں نا اگر آپ کے سامنے روزہ رسول آ جائے ابھی جنہوں نے عمرہ نہیں کیا حج نہیں کیا جنہوں نے ابھی کیا بھی ہے ان کو بھی تشنیگی تو ہوگی نا اگر وہ روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو تو کیا کچھ اور سوچے گا ان کو کہ اردگرد کون آیا ہو ہے اردگرد کوئی بھی آ جائے آپ کو پروائی نہیں ہوتی کہ میری قسمت کہ میں آج خانہ کعبہ اللہ کے حضور کھڑا ہوں یا میں روزہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ سوچ تو آتی نہیں ہے کہ ادھر کون آیا شباب آیا ہو ہے نواز آیا ہو ہے زرداری آیا ہو ہے کون آیا ہو ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو ایسی مقدس جگہوں پر یہ کام نہیں کرنے چاہیے میرا یہ ماننا ہے خیر آپ کی کیا اس میں رائے اپنی رائے دینے کے لیے جو ہے وہ کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے اور لائک کیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حنگبان موسیقی